چیلنج کر رہا ہوں شریعت نے کہیں بھی عورت کو برقہ پہننے کے لیے نہیں کہا اور آج کل فیشن اس منزل میں ہے کہ کپڑا سات سو روپے کا برقہ چار ہزار کا اسلام نے برقہ پہننے کے لیے نہیں کہا ابھی تک جو اونگ رہے تھے نا وہ بھی یوں سن رہے ہیں کہ یہ پڑھ چا رہا ہے اسلام نے برقہ پہننے کے لیے نہیں کہا ہجاب کے لیے کہا ہے برقہ کسے کہتے بتاؤں یہ ہے برقہ یہ کتاب یہ اس کا برقہ اس برقے سے آپ کو پتا چل رہا ہے یہ کتاب کتنی موٹی ہے دیکھ لو میرے بھائی اس برقے سے پتا چل رہا ہے کتاب کتنی موٹی ہے کتنی لمبی ہے کتنی چوڑی ہے لیکن ہجاب کسے کہتے بتاؤں یہ ہجاب ہے کاش توجہ کیا ہوتا کاش توجہ کیا ہوتا یہ ہجاب ہے یہ اور اس کے پیچھے کتاب ہے اب کوئی بتا سکتا ہے یہ کتنی موٹی ہے کتنی لمبی ہے کتنی چوڑی ہے برقے اور ہجاب میں یہی فرق ہے اسلام نے برقے کے لیے نہیں کہا جو پانچ پانچ ہزار اڑا رہی ہو دکانوں میں جا کے اسلام نے ہجاب کے لیے کہا ہے اور جو چملہ سمجھ لیتے ہیں وہ سمجھ لے جو عورت پردے میں ہے بس اسی کو عورت کہیے یہ فکر ہے سب کے لیے تھا ہی نہیں ہے جو پردے میں ہے بس اسی کو عورت کہیے جو پردے میں نہیں اسے عورت کہنے کا حق نہیں کیونکہ یہ لفظ کی بے عزتی ہے اسلام نے برقے کے لیے نہیں کہا ہجاب کے لیے کہا اور ہجاب کا کمال یہ ہے یہ انگوٹھی ہے اگر اسے میں لپیٹ دوں آپ بتا دیں گے یہ اتنی بڑی ہے لیکن اگر میں اس انگوٹھی کو اس کے پیچھے کر دوں اور پوچھوں فیروزے کی ہے عقیق کی ہے یاکود کی ہے زبرجت کی ہے موتی کی ہے آپ کہیں گے ہمیں دکھی نہیں رہی کاش توجہ کیا ہوتا کاش توجہ کیا ہوتا بھئی مجھے پتا ہے سرکار میری اس جملے پہ ہر مرد داد نہیں دے گا گھر بھی جانا ہے یہ رسول نے فرمایا تھا اے امار اگر ساری کائنات ایک جگہ جمع ہو جائے اور علی کسی راستے پہ اکیلا کھڑا ہو تو حق بھیڑ کے ساتھ نہیں علی کے ساتھ ہے وہ اپنے تنہا ہونے کا غم نہ کیجئے ایک جملہ آپ کے خدمت میں پیش کیا برکہ نہیں ہجاب تو اتنا اور بتا دو کہ ہجاب کا طول اور عرض کتنا ہو سرکار اگر جواب دے